اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیدہ پہلا نمبر دما دم مست قلندر یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپ میں سے بہت ساری لوگوں نے سنے بھی ہوں گے اور شاید اپنی سبان سے ادا بھی کیے ہوں گے یا گنگنائے بھی ہوں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علیدہ پہلا نمبر کہنا اس سے کیا مراد ہے بیسیکلی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام اصحاب رسول میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل مان رہے ہیں یعنی فضیلت علی کو آپ دے رہے ہیں فضیلت شیخین کے اوپر جنہیں ہم عام زبان میں تفضیلی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو زیادہ فضیلت دینے والے لوگ سنیوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیعہ حضرات کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں اچھا بعض تو ان کے ہاں بھی اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے بعد رکھا بر تمام انبیاء سے افضل مانا استغفراللہ الرعظیم جس کا وہ اقرار بازابتہ نیشنل ٹی وی پر بھی کر چکے ہیں عامر لیاقت حسین ایک پاکستان کے رمضان ٹرانس میشن کرتے تھے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاتے تھے تو اس کے اندر ایک شیعہ عالم آئے ہوئے تھے انہوں نے بازابتہ اس کو نیشنل ٹی وی پر پر انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے تو ان کے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ایسے عقائد ہیں بہرحال ہماری اس پر بحث نہیں ہے آج ہماری اس پر بحث ہے کہ علیدہ پہلا نمبر کہنا کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کیا کہتے ہیں میں آپ سے بات کروں گا شیعہ اور سنی دونوں کتابوں سے یہ علیدہ پہلا نمبر کے متعلق حضرت علی خود کیا کہتے ہیں پھر فیصلہ آپ خود کر لیں میں آپ کو پہلے سنی حضرات کی کتابوں سے حوالے دوں گا اور پہلا حوالہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں پھر شیعہ حضرات کی کتابوں سے حوالے دوں گا پہلا حوالہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے تمام راوی امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے اور وہ امام زین العابدین سے وہ حضرت امام حسین سے اور وہ مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی نے خود فرماتے ہوئے سنا کیا سنا؟ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے بہتر کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے شفاعت نصیب نہ ہو اور میں تو قیامت کے دن صدیق کی شفاعت کا طلبگار رہوں گا اور اسی کے ساتھ دوسری روایت ہے کہ ساری امت سے افضل ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ روایات جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ الریاض النظرہ میں آتی ہے اس کے جو اردو ترجمہ ہوا ہے اس کے پیچ نمبر 267 اور 268 پر اور یہ مدبوعہ ہے مکتبہ نور حسینیہ لاہور سے توابس سے اندازہ کریں کہ اہل بیعت کے ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ وہ خود اسے روایت کر رہے ہیں اور یاد رکھو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہیں وہ خلفار راشدین میں خلفار راشدین جو ہیں وہ تمام امت میں سب سے افضل ہیں اور کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور تمام صحابہ میں خلفار راشدین المہدین افضل ہیں اور خلفار راشدین المہدین میں چار یار کا ذکر جو آپ کرتے ہیں کہ پہلے سب سے اوپر صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ علیہ ماملہ ہے کہ افضلیت کے ماملے میں یہ ہے اچھا اب اور روایات بھی ذکر کرتا ہوں میں آپ سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد ابو بکر اور عمر سے افضل کسی شخص پر نہ سورج دلو ہوا نہ غروب اور ایک روایت میں ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل کسی شخص پر سورج دلو نہیں ہوا اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ علی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ سے افضل کسی شخص پر سورج دلو نہیں ہوا اور یہ مسند عبد ابن حمید میں حدیث نمبر دو سو بارہ صفحہ نمبر ایک سو ایک اسی طرح امام ابو نعیم اس سے روایت کرتے ہیں اسی طرح امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں مختلف روایت ہیں مختلف کتب حدیث میں آتی ہیں اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے یہ سنا گیا جو علموجم القبیر کی روایت ہے امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں حدیث ون سیونٹی ایٹ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال باکمال کے بعد افضل ابو بکر عمر اور پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں مولا علی خود فرما رہے ہیں اچھا اب آ جائیں ابو البختری تائی کی روایت وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یبرائیل سے پوچھا میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے والی یعنی خلیفہ ہوں گے اور وہی امت میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر نرم دل ہیں ابن اساکر کی روایت ہے تاریخ دمشق جلد نمبر تیس صفحہ نمبر سیبنٹی تھری اب آ جائیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نام تو سنا ہوگا آپ نے بہت دفعہ میں نے ان کی سیرت کے اوپر پوری ایک آپ کو سیریز دی ہے محمد بن حنفیہ کی سیریز پوری دیا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے تو بولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پتا ہے کیا فرمایا آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا ان کے بعد تو فرمایا عمر اور یہ بخاری شریف کی روایت دے رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے شیعہ حضرات بخاری شریف نہیں مانتے ان کی کتابوں سے بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3671 آ جائیں مولا علی کی ایک اور روایت ابن عساکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت میں میرے بعد سب سے بہتر شخص ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں اسی طرح ابو حجیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کے گھر میں داخل ہوا میں نے ارس کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا ابو حجیفہ کیا تجھے بتاؤں کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں اب ذرا غور کرنا مولا علی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے ابو حجیفہ اے ابو حجیفہ تجھ پر افسوس ہے میری محبت اور ابو بکر کی دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں سکتی اور نہ میری دشمنی اور ابو بکر عمر کی محبت کسی مومن کے دل میں جمع ہو سکتی یعنی مومن محبت کرے گا تو ابو بکر عمر علی سب سے کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سے تو محبت کرے دوسرے سے نفرت کرے اور اس روایت کو المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے روایت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر ارس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیے ارشاد فرمایا کہ نہیں اللہ اسے تم پر خلیفہ مقرر فرما دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہوگا پھر اللہ نے ہم میں سے سب سے بہتر ابو بکر کو جانا جنہیں ہم پر خلیفہ مقرر کیا امام دار خطنی نے اسے روایت کیا ہے پھر تاریخ دمشق میں آتی ہے جلد نمبر تیس صفحہ نمبر 289-290 اس طرح سینکڑوں روایات ہیں السالم المسلول کے پیج نمبر 405 پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بھی مجھے ابو بکر و عمر سے پر فضیلت دے اس پر جھوٹ بولنے کی حد جاری کرو اب آپ اس سے اندازہ کریں اچھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسال کے وقت مجھے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر ان کے بعد عمر ان کے بعد عثمان خلیفہ ہیں اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر انہیں خلافت ملے گی اسے پھر ملہ علی قاری نے روایت کیا فضائل الصدیق میں ابن عساکر نے روایت کیا اسی طرح دمشق جلد پانچ صفحہ 189 پر اچھا اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر پر فضیلت دے گا اسے بہتان کی سزا میں درے لگاؤں گا اور اس کی گواہی ساکت ہو جائے گی یعنی قبول ہی نہیں ہوگی کنز العمال میں یہ روایت آتی ہے حدیث 36097 اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتے آئندہ جو مجھے ان سے افضل بتائے گا وہ بہتان باز ہے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو شخص ابو بکر و عمر کو گالیاں دے گا تو میرے نزدیک اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہ ہو اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے پھر ابن شہاب عبداللہ ابن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہم سے محبت اور ہماری جماعت سے ہونے کا دعویٰ کریں گے مگر وہ اللہ کے بندوں میں سب سے شریر ہوں گے جو کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے ابن عساکر نے سے روایت کیا کنزل عمال میں حدیث نمبر 36,098 یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر ہیں امام زہبی فرماتے ہیں یہ بات حضرت علی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے تاریخ الاسلام باب اہد الخلفاء جلد نمبر اس میں صفہ نمبر 115 امام زہبی اچھا اسی طرح اور کسرت سے روایات موجود ہیں مثال کے طور پر حضرت علی نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں فضائل الصحابہ صفہ 33 امام احمد بن حمل اس کی صناعت صحیح بتلاتے ہیں میں آپ کے حاگے دھیروں دھیروں روایتیں اور بھی لاکے رکھ سکتا ہوں اب ذرا شیعہ حضرات کی کتب میں آ جائیں شیعہ حضرات کی کتب میں آ جائیں ابتداء کرتے ہیں شرح نحج البلاغہ ابن ابی حدید شعی جلد نمبر ایک صفہ 33 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیعہ حضرات اپنی کتاب میں علیہ السلام لکھتے ہیں تو اس لئے ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں تو علیہ السلام پڑھوں گا اور علیہ السلام جو ہے ہمارے ہاں کتب حدیث میں آیا ہے لیکن ہمارے ہاں آئمہ اہلِ بیت جو ہیں انہیں ہم معصوم نہیں کہتے کیونکہ آس سنی حضرات یہاں معصوم صرف انبیاء اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں غیر انبیاء محفوظ تو ہو سکتے ہیں معصوم نہیں ہو سکتے بارال علیہ السلام اگر کوئی سنی یوز کرے اہلِ بیت کی اماموں کے لئے تو جائز تو ہے لیکن اس کے اندر یہ تاقید ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ استعمال کیا جائے تو تاکہ کیونکہ علیہ السلام انبیاء کے لئے خاص ہے اس سے ان کی طرف ایک دلیل آتی ہے بارال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ حق دار سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے نماز کے ساتھی اور ثانی اس نائن ہیں یعنی کہ غار میں تھے نا حضور کے ساتھ ثانی اس نائن کا لفظ قرآن میں کہ دو میں سے دوسرا اور حضور نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا تو اسی لئے اس کو شرح ہے نحج الملاغہ میں ابن ابی حدید شعی جلد ایک صفہ 332 اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں حضور کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں یہ میں کتاب الشافی شیعہ حضرات کی کتاب ہے جلد نمبر دوم صفہ 428 پھر حضرت علی نے ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا کہ انہما امام الہدا وشیخ الاسلام والمقتدی بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اقتدابیہما عسم یعنی حضرت ابو بکر و عمر اور حضور کے بعد مقتدی ہیں اور جس نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا یہ تلخیص الشافی لطوسی جلد نمبر دو پیچ 428 اسی طرح حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا شیعہ حضرات کتابیں ساری کی ساری اگلی کتاب بھی شیعہ حضرات کی کتاب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک ابو بکر مجھ سے ایسے ہیں جیسے میرے کان کہ ابو بکر میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے کان اور عمر مجھ سے ایسے ہیں جیسے میری آنک یعویون الاخبار الرضا لی ابن بابویا قمی یعنی آپ امام قمی کے نام سے شیعہ حضرات جانتے ہیں جلد نمبر ایک صفحہ تین سو تیرہ اسی طرح یہی روایت معنی الاخبار یہ بھی ان کے ہاں قمی ہیں ان کی کتاب ہے اس کے پیچ نمبر ون ہنڈرڈ ان ٹین پر اچھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کے ممبر پر ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا شخص میرے پاس لائے گیا تو جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلہ دیتا ہوگا تو میں اس پر مفتری کی حجاری یعنی افترہ پردازی کی حجاری کر دوں گا یہ رجال کاشی میں آتا ہے ترجمہ ہے اس کتاب کا اس کے پیچ ٹو ففٹی سیبن پر پھر معجم الخونی میں بھی آتا ہے جلد نمبر بلکہ صفحہ نمبر 153 یہ ساری کی ساری روایتیں شیعہ حضرات کی کتابوں سے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے اکبر پر فضیرت دینے والوں کو یہاں تنبیہ موجود ہے اور ڈھیروں کتابیں ہیں آپ چاہیں تو ان کے بھی انبار لگا دیں اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیعہ حضرات کی اسماء اور رجال کی کتاب رجال کاشی میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے ان کو افضل کہنے والوں کے لیے دروں کی سزا دیئے کوڑے مارو اور حد کا حکم فرمایا ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا قفر ہے اسی طرح شیعوں کے محقق آزم لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو کوفے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا انہو را علی 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 ممبر بالکوفہ وہوا یقول اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور درے لگاؤں گا جو کہ مفتری کی حد ہے افترہ پردازی کی حد ہے اور حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا قفر ہے یہ رجال کاشی اس کے پیج نمبر 283 اور یہ مدبوعہ ہے طبعہ شدائے پبلشت ہے فرم بیروت لبنان اسی طرح رجال کاشی پیج 338 لائن نمبر 4 سے لے کے لائن نمبر 6 اور یہ مدبوعہ ہے کربلا تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ سڑک چھاپ جاہل زاکر اور جہالت سے بھرے پیر اور جاہل خطیبوں نے جب یہ علیدہ پہلا نمبر کے نعرے لگوائے تو اب یہ دیکھیں اپنے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اپنے اوپر کیا حکم جاری کر فر کر رہے ہیں اس کا اندازہ میں مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خود بیان کر دیا جو سنیوں کی کتابوں میں بھی محفوظ ہے اور شیعوں کی کتابوں میں بھی محفوظ ہے اور یہ شیعہ حضرات کی چوٹی کی کتابیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں اور سنی حضرات کے ہاں تو آپ کو میں نے بخاری شریف کے بھی ریفرنس دیا اور دیگر اور کئی کتب کے ریفرنس دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معاملہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا تو وہ لوگ جو جہالت میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ کو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ وہ بیسیکلی پڑے لکھے جاہل ہیں ان میں غلو آ گیا ہے اتنا غلو آ گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں حضرت علی کا کہنا بھی نہیں مان رہے عجیب محبت ہے جس سے محبت ہے اس کی بھی نہیں مان رہے اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ